موسیقی ڈسکور دہ ورلڈ کے معزز دوستو السلام علیکم دوستو برمودہ ٹرائنگل بہرو کیانوس میں واقع ہے اور اس سے متعلق بہت سی کہانیاں اور قصے آپ نے یقیناً سن رکھے ہوں گے انیس سو پینتالیس میں جب فلوریڈا سے اڑنے والے پانچ جہاز کہیں غائب ہوئے تب یہ ٹرائنگل منظر عام پر لائے گی ان جہازوں کو بہت تلاش کیا گیا مگر کہیں سراغ نہ مل سکا آخر جب ایسے بہت سے واقعات رونما ہوتے رہے جن میں ہوائی جہاز اور کشتیاں فلوریڈا اور میامی کے سمندر سے گزرتے ہوئے کہیں غائب ہو جاتی تو ان واقعات کا رخ برمودہ ٹرائنگل کی طرف موڑا جانے لگا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک ایسی مصنوعی اور خودساختہ تکون وجود میں لائی گئی جو انسان اور انسانیت کے لیے ایک راز رہ سکے اور جب وقت کی ضرورت ہو تو اس جگہ سے کچھ ظاہر کر کے لوگوں کے ازہان پر قابو پایا جا سکے اور یہ بتایا جا سکے کہ ہمارا نجات تہندہ دنیا کو بچانے والا اور یہودیوں اور عیسائیوں کا مالک یعنی دجال آ چکا ہے دوستو آپ حیران ہوئے ہوں گے کہ میں نے اپنی بات کا رخ یکدم دجال کی طرف کیوں موڑ دیا لیکن انشاءاللہ اس کے متعلق واضح دلائل دیے جائیں گے کہ اس تکون یعنی برمودہ ٹرائنگل میں اور دجال میں کیا مماثلت پائی جاتی ہے خواتینوں حضرات بیرالکاہل کے شیطانی سمندر یعنی ڈیول سی اور بیرالکیانوس کے برمودہ ٹرائنگل میں کئی خصوصیات کے اعتبار سے مماثلت پائی جاتی ہے جو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ان دونوں میں کوئی ایسا تعلق ضرور ہے جو دنیا کی نظر سے پوشیدہ ہے اور یہ تعلق لازمان شیطانی ہے رحمانی یا انسانی نہیں کیونکہ پہلے جیسے ارز کیا جا چکا ہے کہ یہاں بہت سے حادثات رونما ہو چکے ہیں مثلا دنیا میں یہی دو جگہیں ایسی ہیں جہاں کتب نما کام کرنا چھوڑ دیتا ہے دونوں میں متعدد ہوائی اور بیری جہاز غائب ہو چکے ہیں اور انتہائی عجیب اور تاجب خیز بات یہ ہے کہ ان دونوں جگہوں کے ترمیان ایسے جہازوں کو سفر کرتے دیکھا گیا جو سالوں پہلے غائب ہو چکے تھے اس کے علاوہ دونوں کے اندر ایسی مکناطیسی کشش یا برکی لہریں بھی موجود ہیں جو بڑے بڑے جہازوں کو ترود مرود کر نگل جاتی ہیں اور یہی نہیں بلکہ دونوں کے درمیان اڑن تشترییاں اڑتی دیکھی گئی ہیں جنہیں امریکی میڈیا والے خلائی مخلوق کی سواری کہتے ہیں امریکہ کا یہودی میڈیا ان کے متعلق سامنے آنے والے حقائق چھپاتا رہتا ہے کچھ لوگوں نے اس کی جرت کی اور ان حقائق کو منظر عام پر لانے کی کوشش کی تو انہیں قتل کر دیا گیا جیسے ڈاکٹر مورس جیسوپ اور ڈاکٹر جیمز ای مکڈونلڈ کو صرف اس وجہ سے قتل کیا گیا کہ یہ دونوں اڑن تشتریوں کو کھوجتے ہوئے اصل حقائق جان چکے تھے ناظرین گرامی دونوں جگوں کو خاص و عوام قدیم زمانے سے شیطان سے منصوب کرتے ہیں اور یہاں ایسی قوتوں کی کارستانیوں کے قائل ہیں جو انسانیت کی خیرخان نہیں ہیں لیکن ان کے ارد گرد اسرار کے پردے آویزاں کر دیے گئے ہیں اور میڈیا جو بال کی کھال اور کھال کی کھال اتار دیتا ہے وہ اس راز کو کیوں چھپا رہا ہے ان باتوں کی حقیقت سوائے مخبر صادق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کس سے پوچھی جائے تو آئیے اب انہی کی زبانی ان باتوں کی حقیقت جانتے ہیں جنہیں اس وقت کے کفار و مشرقین بھی صادق اور امین کہتے تھے دوستو ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ تمینداری پہلے عیسائی تھا وہ آیا اس نے بیعت کی اور اسلام میں داخل ہو گیا اس نے مجھے ایسا واقعہ سنایا جو ان باتوں سے تعلق رکھتا ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتایا کرتا تھا اس نے مجھے بتایا کہ وہ لخم اور جزام قبیلے کے تیس آدمیوں کے ہمراہ سمندر کے سفر پر بحری جہاز میں روانہ ہوا سمندر کی لہریں یعنی طوفان کے سبب انہیں مہینہ بھر تک ادھر ادھر دھکیلتی رہی یہاں تک کہ وہ ایک جزیرے میں پہنچ گئے اس وقت سورج گروب ہو رہا تھا وہ ایک چھوٹی کشتی میں بیچ کر جزیرے میں داخل ہوئے جب وہ جزیرے میں داخل ہوئے تو ان کو ایک جانور ملا جس کے جسم پر بہت سے بال تھے بالوں کی کسرت کی وجہ سے انہیں اس کے آگے اور پیچھے کا پتہ نہیں چل رہا تھا انہوں نے کہا تیرا ناس ہو تو کیا چیز ہے اس بالوں والے جانور نے کہا میں جساسا ہوں انہوں نے پوچھا یہ جساسا کیا چیز ہے جواب ملا اے لوگو خانکا مراد گھر میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤں وہ تمہاری خبریں سننے کا بڑے تجسس سے انتظار کر رہا ہے انہیں خوف ہوا کہ کہیں یہ جانور شیطان نہ ہو اور کہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے پھر ہم تیزی سے چلے اور خانکا میں داخل ہو گئے وہاں ہم نے بھاری بھرکم قد کاٹ کا ایک آدمی دیکھا جس کے گھٹنوں سے ٹکنوں تک بندھی ایک لوہے کی زنجیر تھی اور اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندے ہوئے تھے ہم نے پوچھا تیرا ناس ہو تو کیا چیز ہے اس نے کہا میرا پتہ تمہیں جل چل جائے گا یہ بتاؤ کہ تم کون ہو ہم نے کہا ہم عرب سے ہیں پھر ہم نے سارے سفر اور طوفان اور جساسہ کے بارے میں بتایا کہ اس نے ہمیں تیری طرف آنے کا کہا اس نے کہا بیسان کے نخلستان کے بارے میں بتاؤ ہم نے کہا اس کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتا ہے اس نے کہا میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس باغ کے درختوں پر پھل آتے ہیں یا نہیں ہم نے کہا ہاں پھل آتے ہیں اس نے کہا مجھے تبریہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ ہم نے کہا اس کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتا ہے اس نے کہا کیا اس میں پانی موجود ہے ہم نے کہا ہاں اس میں بہت پانی موجود ہے وہ بولا اس کا پانی بہت جلد ختم ہو جائے گا پھر اس نے کہا مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ ہم نے کہا اس کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتا ہے اس نے کہا کیا اس میں پانی ہے اور کیا لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں ہم نے کہا ہاں اس میں بہت پانی ہے اور لوگ اسے اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں اس نے پوچھا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتاؤ ہم نے کہا کہ وہ مکہ سے نکل کر یسرب یعنی مدینہ آگئے ہیں اس نے پوچھا کیا عربوں نے اس کے ساتھ جنگ کی ہم نے کہا ہاں اس نے پوچھا کہ اس یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا کیا ہم نے کہا کہ وہ ارگرد کے عربوں پر غالب آ چکے ہیں اور انہوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے اس پر اس نے کہا کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے ہم نے کہا ہاں پھر اس نے کہا ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اس کی اطاعت قبول کر لی اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں میں دجال ہوں مجھے انقریب خروج کی اجازت مل جائے گی ناظرین گرامی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دجال پیدا ہو چکا تھا وہ اپنی رہائی کا منتظر ہے اس کے رہنے کی جگہ ایک بے آباد جزیرہ ہے اس کے کارندے اسے لمحہ بل لمحہ دنیا اور انسانوں سے آگاہ کرتے ہیں اور اس کو غیر معمولی طاقتیں دی جائیں گے اب سوال یہ ہے کہ کیا برمودہ ٹرائی اینگل کو ہی اس کا اصل مقام کہا جائے جہاں پر کوئی جانے کی جرت کرے تو اس کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے تو ناظرین گرامی یہ واقعہ سنانے کے بعد وآلہ وسلم نے اپنا آسا مبارک ممبر پر مار کر فرمایا یہ ہے طیبہ یہ ہے طیبہ یعنی مدینہ منفرہ میں تم کو یہی بتایا کرتا تھا جان لو کہ دجال نہ شام کے سمندر میں ہے اور نہ ہی یمن کے سمندر میں وہ مشرق میں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق کی طرف ہاتھ سے اشارہ فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار دو سو آٹ اب جزیرت العرب سے مشرق کی جانب دیکھا جائے تو دو جگہیں ہی ایسی ہیں جنہیں مغرب کے عیسائی بھی شیطانی سمندر شیطانی جزیرے یا جہنم کا دروازہ مانتے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں کا آخری سرہ امریکہ سے جا ملتا ہے مشرق بیعید میں بحر القاہل کے غیر آباد اور ویران جزائر آتے ہیں ان کے اردگرد خوفناک پانیوں کا نام ہی شیطانی سمندر یعنی ڈیول سی رکھ دیا گیا ہے مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر یہ شیطانی سمندر کا نام مغرب اور خصوصاً عیسائیوں نے کیوں دیا اگر مسلمان یہ نام رکھتے تو بات سمجھ میں آنا آسان تھی خیر یہ ابھی ہمارا موضوع نہیں فیلال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی برمودہ ٹرائنگل کا تعلق دجال سے ہے تو خواتینوں حضرات حدیث کے الفاظ دوبارہ پڑھئے دجال مشرق میں ہے زمین چونکہ گول ہے اس لیے اگر ہم مبہم طور پر مشرق کی طرف اشارہ کریں تو وہ اس کی گولائی کی وجہ سے مغرب یعنی بیر القاہل تک پہنچے گا مگر یہ ایک مبہم تعویل ہے اس سے آگے مضبوط تعویل مصری محقق عیسیٰ دعود نے اپنی کتاب مسلس برمودہ میں کی ہے وہ لکھتے ہیں کہ پہلے دجال بیر القاہل کے ان بے آباد اور ویران جزائر میں تھا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال تک وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا مگر ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد اس کی بیڑیاں ٹوٹ گئے اور وہ آزاد ہو گیا مگر اسے خروج کی اجازت نہیں تھی لہٰذا وہ شیطانی سمندر یعنی ڈیول سی سے شیطانی تکون برمودہ ٹرائنگل تک رابطے میں ہے جس کے قریب شیطانی تہذیب پروان چڑھ کر نکتہ عروج کو پہنچنے والی ہے دوستو ویسے تو قرب قیامت میں دجال کے منظر عام پر آ جانے کی کافی نشانیاں ہیں جو انشاءاللہ آپ ہمارے اہم ترین مضمون سیریز دجال کون ہوگا کہ اگلے حصوں میں دیکھ سکے گی لیکن جہاں تک صحیح مسلم کی اس حدیث میں موجود دجال کے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ سے کیے جانے والے تین اہم اور بنیادی سوالات کا تعلق ہے تو وہ سوالات دجال نے اس لیے کیے تھے کیونکہ اسے پتا تھا کہ جب یہ تین نشانیاں بھی پوری ہو جائیں گی تو اسے دنیا کے سامنے آنے کی یعنی خروج کی مکمل اجازت مل جائے گی سوال نمبر ایک میں بیسان کے نخلستان کا پوچھا گیا تھا اور نخلستان پر موجود درختوں کے پھلوں یعنی کھجوروں کا ذکر کیا گیا تھا بیسان دراصل فلسطین کا علاقہ ہے جہاں دجالی ریاست اسرائیل کا قبضہ ہے اور اب وہاں کوئی پھل پیدا نہیں ہوتا اور یوں دجال کے سامنے آنے کی یہ بہت اہم نشانی اور علامت پوری ہو چکی ہے سوال نمبر دو میں تبریہ کی جھیل کا پوچھا گیا تھا جہاں تک بات ہے بحیر تبریہ کی تو اس پر بھی اسرائیل کا ہی قبضہ ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا پانی بھی بہت تیزی سے خوشک ہوتا جا رہا ہے جس طرح پاکستان میں مشہور ترین دریاؤں کا پانی انڈیا کی دشمنی اور چلاکی سے سوک رہا ہے اور کم ہو رہا ہے تبریہ کا پانی بھی کم ہوتا جا رہا ہے بے شک آپ انٹرنیٹ پر سرچ کر لیں اور موجودہ حالات کی روشنی میں دیکھ لیں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ دجال کے دوسرے سوال والی نشانی بھی مکمل ہو چکی ہے سوال نمبر تین میں زگر کے چشمے کا پوچھا گیا تھا زگر حضرت لوت علیہ السلام کی سابزادی کا نام ہے حضرت لوت علیہ السلام کی دو سابزادیاں تھیں ربا اور زگر بڑی سابزادی ربا کو وفات کے بعد جہاں دفن کیا گیا تو قریب ہی ایک چشمہ تھا جو ان کے نام سے منصوب ہو کر مشہور ہو اسی طرح چھوٹی سابزادی زگر کی وفات کے بعد ان کی تدفین بھی ایک چشمے کے قریب ہوئی اور وہ چشمہ زگر کے چشمے کے نام سے مشہور ہو گیا دجال کی تفتیش اور تجسس کے این مطابق یہ تیسری جگہ بھی دجالی ریاست اسرائیل میں ہی واقع ہے اور اس کا پانی بھی پوری طرح خوشک ہوتے ہی دجال کو نکلنے کی اجازت مل جائے گی ناظرین مہترم ایک دوسری حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ دجال کسی بات پر غزبناک ہو کر نکلے گا اور منظر عام پر آ جائے گا یوں یہ کہا جا سکتا ہے کہ موجودہ وقت اور مستقبل قریب میں جہاں یہ پانی خوشک ہوتا رہے گا تو اللہ پاک کی طرف سے کچھ ایسے اسباب اور حالات و واقعات ضرور رونما ہوں گے جس پر دجال کو سخت تشویش اور غصہ ہوگا اور وہ خروج کر جائے گا اور سامنے آ جائے گا اب وہ ایسی کیا بات یا باتیں ہوں گی واقعات ہوں گے یہ سب غیب کی باتیں ہیں لیکن اتنا ضرور سمجھ آتا ہے کہ وہ دجالی ریاست اسرائیل دجالی چمچوں یعنی سیونیوں اور یہودیوں دجال پرست عیسائیوں دیگر غیر مسلم مذاہب کے دجالی چیلوں اور نام نہاد مسلمانوں کے خلاف ہی کچھ ہوگا تب ہی وہ اتنا غصے میں آئے گا اللہ پاک اس عظیم فتنے سے ہمیں اپنی امان میں رکھے اگر ہوشمندی سے دیکھا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب دجال کے خروج کا زمانہ زیادہ دور نہیں اس لیے اس فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں اپنی ایمانی قوت حاصل کرنا ہوگی یہی وہ واحد حل ہے جس کے ذریعے باطل اور اہل باطل کو ہر محاذ پر شکست دی جا سکتی ہے اللہ پاک ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے اور ہمیں ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں اور فیس بک اور ویڈس ایپ پر شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اپنے دوستوں پیاروں اور رشتداروں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ